بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہم بیلجیم میں عید الازاہ پر قربانی کس طریقے سے کرتے ہیں کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے ہیں تو یہاں پر کس طرح کی بکرہ منڈیاں ہوتی ہیں اور کون سے فارم ہاؤس ہوتے ہیں اور کس طرح کی ہوتے ہیں تو میں یہ دکھاؤں گی آپ کو آج کی ویڈیو کے اندر کہ ہم قربانی کے لیے جو جانور ہے وہ کہاں سے خریدتے ہیں کیا ہمیں یہاں پر اس گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں علاؤ ہوتا ہے زبا کرنا یا قربانی کرنا یا نہیں ہوتا ہے میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گی تو ہم یہ ایک خوبصورت سے گاؤں کے اندر آگئے ہیں یہ یہاں پر ایک بہت بڑا فارم ہاؤس ان کے بنے ہوئے یہاں پر بہت سارے فارم ہاؤس بنے ہوئے ہیں جس کے اندر انہوں نے گھوڑے رکھے ہوئے ہیں گائے رکھی ہوئے ہیں بکریاں رکھی ہوئے ہیں تو یہ جگہ جگہ ان کے اس طرح کے فارم ہاؤس بنے ہوتے ہیں جہاں سے ہم قربانی کے لیے جانور لیتے ہیں لیکن یہ وہ قربانی نہیں ہوتی جو پاکستان میں ہوتی ہے قربانی پاکستان میں تو بقاعدہ ہم بکرہ گھر میں لے کر آتے ہیں یا گائے گھر میں لے کر آتے ہیں اس کو گھر میں رکھتے ہیں پالتے ہیں پھر اس کی قربانی کرتے ہیں لیکن یہاں پر اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں ہے یہاں پر جو ہے آپ کو قربانی کی بالکل بھی اجازت نہیں ہوتی بیلجیم کی اندر تو اس لیے ہم جو ہے قربانی یہاں پر نہیں کرتے یہاں پر ہم صرف جو گوشت رشتے دار جیسے رہتے ہیں آپس میں فیملی میں دعوت وغیرہ ہوتی ہے تو ہم اس طریقے سے ایک بکرا لے کر تو وہ عید الہزاز سے پہلے جو ہے وہ زبا کروا لیتے ہیں زبا خانہ سے تو وہ ہمیں زبا کر کے دے دیتے ہیں تو پھر وہ ہم گوشت ہیں وہ عید پر استعمال کرتے ہیں لیکن جو اصل قربانی ہوتی ہے وہ ہم پاکستان میں پیسے دے دیتے ہیں تو وہ وہاں پر قربانی کا جانور خرید لیتے ہیں اور وہاں پر وہ اسلامی طریقے کے مطابق وہاں پر پاکستان میں قربانی کر دیتے ہیں لیکن یہاں بیلجیم میں اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں ہے یہاں پر آپ جانور کو زبا نہیں کر سکتے کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جانور کو تکلیف دیتے ہیں تو یہ کرتے ہیں اس کو زبا کرتے ہیں یہ بہوش کر کے لیکن کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح جانور کو آپ لوگ پین دیتے ہیں تو یہ پھر اس لئے ہمیں اجازت نہیں ہوتی ہے اور یہاں پر سخت سزا ملتی ہے جو لوگ قربانی کرتے ہیں تو اس لئے ہم صرف یہاں سے خریدتے ہیں جو گھر میں کھانے کے لیے ہوتا ہے وہ اس ٹائپ کا ہم خرید کے تو اس کو ہم زبا کروا لیتے ہیں کسی مسلمان سے اس کو کروا لیتے ہیں اور وہ ہی ہم لوگ استعمال کرتے ہیں گھر کی اندر تو یہ تو ہو گیا قربانی کا اور ان کی پرائز جو ہے وہ سو یورو ڈیٹھ سو یورو ایسے ان بکروں کی پرائز ہے تو اصل مزہ تو پاکستان کی اندر آتا ہے کہ وقت سے پہلے جانور آتے ہیں بکرے آتے ہیں گاہے آتی ہیں ان کو سجایا جاتا ہے گلی گلی محلہ محلہ لے کے ان کو گھوما جاتا ہے سیر کروائی جاتی ہے اور میرے بچے بھی بہت خوش ہوتے تھے یہاں پر تو وہ چیز ہے ہی نہیں ہے اس طرح اس طریقے سے مزہ آتا ہی نہیں ہے کیونکہ یہاں آپ کو قربانی کرنے کا علاؤ ہی نہیں ہوتا ہے یہاں پر تو اس لئے ہم لوگ صرف یہ چیزیں جو ہیں وہ پاکستان میں ہی انجوائے کرتے تھے یہاں پر بس ایک نارمل سی روٹین کے مطابق ویسے یہ ہے کہ مسجد تو یہاں پر بہت بنی ہوئی ہیں مسجد میں جاتے ہیں نماز ادا کرتے ہیں جو ریالیٹی وغیرہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کر عید مناتے ہیں لیکن یہاں پر ہمیں قربانی کی اجازت نہیں ہے تو یہ ہم نے جو بکرہ خریدا تھا وہ ہم نے زبا کروا لیا اور اس کے میں نے یہ پیکٹ بنوا لیا اب یہ پیکٹ منا کر میں فریج کے اندر رکھ دوں گی تو جو عید کے اوپر کہ گھرانا جانا ہوگا تو اس میں یہ گوشت جو ہے وہ استعمال ہو جائے گا تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور دعاوں میں رکھیں یاد مجھے دیجئے اجازت میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور پلیز میری ویڈیو کو جو ہے وہ فل واج کیا کریں اور ایڈس کے ساتھ واج کیا کریں تاکہ آپ لوگوں کی سپورٹ جو ہے وہ اسی طرح ہمیشہ میرے ساتھ چلتی رہے تو مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں رکھیں یاد اللہ حافظ